پاکستان کے مشہور تاجے دل پسند سویٹس اور دل پسند کیتل فارم کے مالک آمین دل پسند کراچی میں انتقال کر گئے ہیں مرہوم کی نماز جنازہ گلشن اقبال بیت المقارم مسجد میں ادا کی گئی تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے معروف کاروباری شخصیت آمین دل پسند کے انتقال نے ساتھیوں کو غم زدہ کر دیا مرہوم کی نماز جنازہ مسجد بیت المقارم میں ادا کی گئی جس میں نامور سنکاروں اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی چیئرمن کی ٹونٹی ون نیوز غفران مجتبہ اور سی ای او فرکان مجتبہ نے مرہوم کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا نماز جنازہ میں کی ٹونٹی ون نیوز کے بیوروشیف ایسٹ محمد کامران زہری نے شرکت کی عامر دل پسند نفیس اور انسان دوست ہونے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے دوست تھے اس جیسا ایک نفیس انسان ایک استاد کی حیثیت رکھنے والا میں بزاتے خود ان کے ساتھ دو سال کیٹل فارمز منڈی کے اندر ان کے ساتھ ان کے ٹینڈ میں دو سال ان کا پارٹنر بھی رہا یا یہ کہہ لیں کہ میں ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کا موقع ملے ملتنا شفیق انسان اور میں ایزا بیورو چیف کے ٹونٹی ون نیوز چینل اپنی پوری چینل انتظامیہ خاص کور پر چیرمن کے ٹونٹی ون نیوز چینل غفران مشتبہ اور سی ای او فرکان مشتبہ اور تمام کے ٹونٹی ون کے تمام اسٹاف کی طرف سے دازیت کرتا ہوں بہت ہی نفیس انسان سے چھوٹوں سے بہت محبت کرنے والے تھے میں ایزا ممبر ڈلفا میں ان کے دکھ میں ان کے فیملی کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں اور ڈلفا کی طرف سے جو ہے وہ ان کے لوائیکین سے تازیت کا اظہار کرتا ہوں ہم سب اس کے افسوس میں ان کے خاندان کے افسوس میں برابر کے شریک ہیں اور آپ لوگوں کو بھی ان کے بارے میں جتنی بھی ہو سکے کہ اپنی میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچائیں ایک ہمارا اچھا دوست ایک اچھا بیزنسمن ایک اچھا ہمارا ساتھی ڈیرین کی کیٹل فارمر ایسوسی ایشن میں ہمارے ساتھ رہنے والا بہت ہر دیر عزیز شخصیت پرانا فارمر سب سے تھے آمیر بھائی اللہ میں ان کے جندر فردوس میں جگہ عطا فرمائے آمیر دلپسند کو میوشہ قبرستان میں سپردخاق کیا گیا جہاں ہر آنکھ نم نظر آئی مرہوم نے کیٹل انڈسٹری میں نئے ٹرینٹس متعارف کرائے تھے یہی وجہ تھی کہ ایدالعظہ پر مویشی منڈی میں دلپسند کیٹل فارم کئی دہائیوں تک سب سے منفرد رہا پیسٹ کے ٹرینٹیون نیوز کراچی